بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے اس لیے گزارش ہے کہ اپنی عبادت کو درست کریں مسائل شریعہ سیکھا کریں آج کل ڈیجیٹل دور ہے آج کل آسان ہی ہے ہمارا حاج کا بھی تفصیلی لیکچر موجود ہے عمرے کا بھی تفصیلی لیکچر موجود ہے اس کے باوجود کافی سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا جواب دینا پڑتا ہے تو ان سوالات کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے تاکہ جو مومنین کے ذہن میں سوالات مزید پیدا ہوتے ہیں وہ کلے اور ہو جائیں عمرہ واجب نہیں ہے عمرہ رجبیہ رجب میں اب رجب المرجب ہے مستحب ہے عمرہ کریں بہت زیادہ سواب ہے اس کے علاوہ آپ حج پہ جاتے ہیں عمرے کرتے ہیں تو حج کا ایک عمرہ عمرہ تمتو خاص ہے وہ تو واجب ہے حج کا حصہ جو عمرہ مفردہ ہے باہر کے لوگوں کے لیے ہم جاتے ہیں مکہ مکرمہ عمرہ کرنے تو ہمارے اوپر یہ عمرے واجب نہیں مستحب ہیں کرتے ہیں تو اس کا سواب ہے عمرے کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں مومنین ان غلطیوں کو انساءاللہ ہم صدارنے کی کوشش کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ میکات کونسا ہے جس سے احرام باندھنا ہے اگر آپ باہر سے جا رہے ہیں مدینہ ائرپورٹ پہ اترے ہیں جدہ ائرپورٹ پہ اترے ہیں وہاں سے آپ نے جدہ سے احرام نہیں باندھنا اور آپ آ جائیں گے مقام جحفہ کی طرف مقام جحفہ پہ میکات ہے احرام باندھیں گے آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم جحفہ پہ نہیں جا سکتے اہل سنت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے تو آپ جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں لیکن آگاستانی کے نزدیک اجازت کے صورت میں آپ نظر کر لیں کہ میں اپنے اوپر یہ لازمی قرار دیتا ہوں نظر کرتا ہوں کہ میں جدہ سے ہی احرام باندھوں گا تو پھر آپ جدہ سے کیا اپنے وطن سے بھی احرام باندھ نزر کر کے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ بہتر یہ کہ آپ جحفہ جائیں اور وہاں سے احرام باندھیں چاہے آپ کا عمرے کا احرام ہے عمرہ تمتوں کا یا آپ کا عمرہ مفردہ کا احرام ہے اس کے بعد دوسری چیز آپ مدینہ منورہ اترے ہیں تو وہاں سے آپ مسجد شجرہ سے احرام باندھ کر آئیں گے اور آپ مکہ انٹر ہوں گے بغیر احرام کے باہر سے آتے ہیں اور مکہ انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ گناہگار ہیں آپ نے گناہ کیا ہے اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں دوسری بات ہاں یہ اب آپ نے کر لیا عمرہ اب آپ مکہ میں ہی موجود ہیں تو پھر آپ کے جو قریب ہی میکات ہیں مسجد تنعیم جسے مسجد آئیشہ کا جاتے وہاں سے آپ دوسرا تیسرا چوتھا جتنے عمرے کریں پھر وہیں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے جی آپ نے احرام باندھ لیا احرام کی حالت میں کافی چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ حج اور عمرے کی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں احرام کی ویڈیو میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے احرام باندھا ہوا ہے گپیں لگا رہے ہیں خوشبو لگائی ہوئی ہے موبیل پکڑا ہوا ہے کان پہ لگا رہے ہیں موبیل سے اپنی تصویریں دے لے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں شیشہ آپ نہیں دیکھ سکتے مو آپ نہیں چھپا سکتے تو موبیل جب رکھتے ہیں تو آپ کا وہ ایسی جو کان کے اندر چھپ جائے لیکن اگر کان کے اندر نہیں چھپ رہی اور کان کو چھپا رہی ہے تو وہ ہینڈ فری بھی آپ نہیں لگا سکتے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اوپن آواز کر کے آپ کال سن سکتے ہیں احرام کی حالت میں اسی طرح آپ کا جو ہے وہ خواتین کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سر نہ چھپائے سر کو جو ہے وہ کھلا رکھے کوئی اوپر چھتری نہ لے کوئی اوپر کپڑا نہ رکھے اور جو ہے وہ سر میں جو ہے وہ پھر کان بھی اس کے آ جاتے ہیں پھر وہ موبیل نہ رکھے اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہ چھپائیں چہرہ ظاہر رکھیں احرام کی حالت میں تو وہ پھر چہرے پر کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی گلاسز نہیں استعمال کر سکتی اور اسی طرح کوئی بھی چیز ہاں وہ گلاسز جو اس کی ضرورت ہیں اس کی جو ہے وہ دید والی ہیں اس کے بنائی والی ہیں تو وہ پھر مجبوری میں استعمال کر سکتے ہیں باقی سن گلاسز اور یہ استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح جو ہے مرد اپنے سار کو کھلا رکھے تواف و نساء اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں عمرے کے بعد تواف و نساء کرنا اور دورکت نمازیں تواف و نساء پڑھنا ضروری ہے اسی طرح جیسے آپ پہلا تواف کرتے ہیں یہ واجب ہے نہیں کریں گے تواف و نساء کی بھی ہماری ویڈیو شیہ اٹاک سزداری چینل پر موجود ہے وہ چھوڑ دیں گے تو آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی آپ نکاح نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے تواف و نساء حت مند کریں جو تواف و نساء کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں ہمارے چینل میں تواف و نساء کی بھی اور بیوی کب حرام ہوتی ہے اس کی بھی ویڈیو موجود ہے تواف کے چکر شمار نہیں کرتے بعض لوگ کرتے رہتے ہیں جی ساتھ کیا داس لگا لی اچھی بات ہے عبادت ہے ایسا نہیں ہے آپ دو رکعت فجر کی جگہ چار رکعت نہیں پڑ سکتے سات چکر ہی پورے کرنے ہیں اور باتحارت رہنا ہے تواف کے دوران وضو غسل آپ کا کیا ہوا ہو باتحارت آپ نے تواف کرنا ہے سات چکر ضروری ہیں کم اور زیادہ نہیں کر سکتے اسی طرح آپ کی تحارت ضروری ہے تواف میں نماز تواف میں بھی تواف و نساء میں بھی آن سائی کے دوران سائی کر رہے ہیں صفہ مروہ کے دوران اس دوران اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جان بوجھ کے لوگ بال کھینچتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں بالوں سے اس طرح تو بال ٹوٹ جائے گا تو یہ بھی درست نہیں ہے تو بالوں سے نہیں کھیلنا بال نہیں کھینچنے نہ ناک کے نہ موں کے نہ داڑھی کے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اسی طرح مکھی مچھر جاندار کسی کو نہیں مارنا اپنے احرام کی حالت میں تکثیر نہیں کرتے اکثر لوگ یعنی سائی کر لی سائی کرنے کے بعد واجب ہے کہ آپ حلق کریں یا تکثیر وہیں کریں بہتر یہ ہے کہ آپ فوراں آپ احرام سے آزاد ہو جائیں صفہ مروہ کی سائی ساتھ چکر صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ ساتھویں چکر پر آپ مرد ہیں یا خواتین اپنے تھوڑے سے بال کھینچی ساتھ رکھیں تاکہ آپ احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں پھر آپ نے باندھا ہوا ہے احرام کوئی حرج نہیں ہے جہاں بھی جائیں گے آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے کپڑے نارمل پینے ہوئے ہیں آپ احرام کی پابندیوں سے نکل جاتے ہیں پھر فقط آپ نے بعد میں توافع نساء اور نماز توافع نساء پڑھنا ہے کرنا ہے وہ آپ عام کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح لوگ سائی پوری نہیں کرتے سائی کے چکر بھی کام جیادہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے پورے ساتھ چکر کرنے اور سائی جو ہے وہ پوری صفہ تک جانا ہے اور مروہ تک جانا ہے درمیان سے واپس موڑ آتے ہیں تو یہ چکر کافی نہیں ہے صفہ کی جو حد بنائی ہوئی ہے انہوں نے وہاں تک جائیں اور جو مروہ کرتے ہیں یا تواف کرتے ہیں یہ فسٹ فلور پر ہی آپ نے کرنا ہے اگر آپ سیکنڈ فلور پر سائی کرنے جائیں گے درست نہیں ہے اور تواف بھی اگر آپ کعبہ کی چھت سے انچے چلے جائیں گے تو وہ تواف آپ کا درست نہیں ہوگا اسی طرح کوئی بھی سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتے مرد انڈر ویر پہن لیتے ہیں بنیان پہن لیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے ہاں خواتین کا جو لباس ہے وہی ان کا احرام ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے خوشبو لگا لیتے ہیں ویزلین یوز کر لیتے ہیں اسی طرح کوئی بھی خوشبو دار چیز استعمال کرتے ہیں کھا لیتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ ضروری چیزیں تھیں جو عمرہ میں خیال رکھنا چاہیے تاکہ مومنین کیا پیسہ لگتا ہے تو اس پیسے کو زائنہ ہونے دیں تاکہ آپ کی عبادت درست ہو سکے عمرہ ہو یا حج ہو یہ ایک تو پیسہ لگتا ہے مشکت ہوتی ہے مشکت کی عبادت ہے اس میں آپ نے نمازیں کم پڑھنی ہے آپ نے چلنا زیادہ ہے آپ نے اپنے جسم کو حرکت زیادہ دینی ہے آپ نے تواف کرنا ہے اس میں بھی چکر ہیں آپ نے سائی کرنی ہے اس میں بھی چکر ہیں حج ہے تو اس میں آپ نے عرفات میں وقوف کرنا ہے سردی گرمی برداشت کرنی ہے اسی طرح منا میں جانا ہے وہاں وقوف کرنا ہے سردی گرمی برداشت کرنی ہے آپ نے پھر کنکریاں مارنی ہے پھر آکے تواف کرنے تو یعنی جسم کی آپ نے ریاضت رکھنی ہے تو اس میں پھر آپ اپنی عبادت کا پورا خیال رکھا کریں تمام مسائل شریعہ کو سیکھ کر جائیں تاکہ آپ کی عبادت خراب نہ ہو ہمیشہ اپنے شیعہ کافلے کے ساتھ جائیں اپنے مسئلہ کے ساتھ جائیں اور علماء کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ کی عبادت خراب نہ ہو مومنین سمولت ومیسوں دعا ہم یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين موسیقی